بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میل چینل مزیدار ریسپیس اوفیشل تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئیے ڈیگی اسٹائل چکن کارمی کی ریسپی جب آپ شادی میں جاتے ہیں تو شادی میں جاپ کارمی کھاتے ہیں بلکل اسی طرح ہم گھر پر تیار کریں گے چکن کارمی بنانے کے لئے یہاں پر میں نے آدھا کلو چکن لے لی ہے اور اس میں ہم اٹھ کریں گے سب سے پہلے ہم اسے میرینیٹ کریں گے تو اس میں اٹھ کریں گے 1 ٹی بلی سپون سالٹ نمک 1 ٹی بلی سپون دھنیا پاورڈر 1.5 ٹی بلی سپون گرم مسالہ پاورڈر 1.5 ٹی بلی سپون لال مرچے اٹھ کریں گے 1.5 ٹی سپون ہلدی پاورڈر اور اس میں ہم اٹھ کریں گے 2 ٹی بلی سپون لے چاند رکھا پیسٹ 2 ٹی بلی سپون ہم اس میں دھائی اٹھ کریں گے اچھا دھائی آپ نے پھیٹ کے اٹھ کرنا ہے اس میں اب اسے ہم مکس کر لیں گے تو دیکھیں میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اسے ہم ایک گھنٹی کے لیے مارینیٹ کے لیے رکھتیں گے اب ایک پرائی پین لیں گے اور اس پہ ہم ڈالیں گے 1 ٹی بلی سپون کو کوکونٹ پاورڈر اور اسی کے ساتھ ہم اس میں اٹھ کریں گے 1.5 ٹی بلی سپون کھش کھش اسے ہم ہلکا سا روشٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہلکا سا روشٹ ہو چکا ہے بس یادہ ہم نے نہیں کرنا ہے پس ہلکا سا روشٹ کرنا ہے اب اسے ہم نکال لیں گے اور اسے تھنڈا کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے اب یہاں پر ہم نے ایک کڑھائی لے لی ہے جس میں میں 1 cup oil دال دوں گی ہم پیاس کو فرائی کر دیں گے جب تک ہماری چکن مرینیٹ ہو رہی ہے اب اس میں ہم پیاس شامل کر دیں گے تو میں نے تین میڈیم سائز کی پیاس دیتی اسے میں نے اس طرح سے بارک سلائس میں کٹ لیا ہے اسے ہم اسے اٹھ کریں گے اور لائٹ گولڈن ہونے تک ہم اسے فرائی کریں گے اسے ہم نے زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے ورنہ کور می کا جو کلر ہے وہ خراب ہو جائے گا تو ہم نے اسے بس لائٹ گولڈن سا فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں پیاس ہمیں سوف ہو چکی ہے اور اس پر کلر بھی آنے لگ گیا ہے تو اب اسے ہم لگاتار میکس کرتے ہوئے گولڈن فرائی ہونے تک پر کر لیں گے تو یہاں پر مائی پیاس پرائی ہو چکی ہے اسے ہم نے زیادہ ٹاٹ نہیں کرنا ہے اب اسے ہم نکال لیں گے تو یہاں پر جو ہے پیاس ہماری میں نے سارے پیاس کو نکال لیا ہے اب اسے ہم سایڈ پہ ٹک دیں گے اور اسے ہم ڈرائی ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اسے گرائنڈ کریں گے پہلے ہم اسے اچھے سے ڈرائی ہونے دیں گے اسی کڑھائی میں میں کورما تیار کروں گی تو اس میں میں ڈالوں گی دو تیز پتے ون ٹی بیڈ سپون سابت زیرا ایک دارچینی کا ٹکڑا تین لونگ ایک بادیاں کا پھول چار سے پانچ سابت کالی میرز تین چھوٹی لائچی اور دو بڑی لائچ جسا بیٹ کر کے ہم اسے پرائی کریں گے جیسے اس میں سے کڑھ کر آنے کی آواز آئے گی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے میند کی ہوئی چکن ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ہم اسے مکس کر دیں گے ہائی پھلے ایک پھلے تو اسے میں نے دو سے تین لائچ تک اس کے اچھے سے بھنایا کر لی ہے اب اسے ہم چاہ سے پانچ نٹ کے لیے کور کر دیں گے میریم پھلے چاہ سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اسے ہم ہرکا سا نکس کر لیں گے اور اس میں ہم ہم ڈال دیں گے کوکونٹ پودر اور ہشکش کا پیسٹ اس کو میں نے تیار کر لیا ہے چھوٹی بیڈ اسپون پانی ڈال کا اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا یہ ڈال دیں گے ہم اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے ڈھائی کو ہم نے بیٹ کر کے اس میں ڈالنا ہے پھینٹ کے ڈالنا ہے اب اسے ہم ڈھائی کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے تو ڈھائی کے ساتھ ہم نے اس اچھے سے مکس کر لیا ہے ڈالنا ہے اب اسے ہم ڈس سے بارہ میٹ کے لیے کوک کریں گے میڈیم فریم پر تاکہ دہی بھی ہمارا اچھے سے پک جائے اور اور سیپریٹ ہو جائے اور چکن بھی ہماری اچھے سے کوک ہو جائے تو ڈس سے بارہ میٹ ہو چکے ہیں تو چکن ہمارا گل چکا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ پیاس کو میں نے گرینڈ کر لیا ہے دردرہ سا گرینڈ کیا ہے یہ ڈال دیں گے ہم اس میں اور اسے ہم مکس کر لیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون یہ میں نے مسالہ بنایا ہے تھوڑا سا میں نے جائے فر کا ٹکڑا لیا تھا تھوڑا سا جبتری کا اور ٹین ہی ڈائچی ڈال کے میں نے اس کو اس طرح سے گرینڈ کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے اسے ہم اچھے سے بھون لیں گے اور اب اس کے اندرہ ہم پانی ڈال دیں گے تو پانی میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں ڈیڑھ کا تو پانی ڈالنے کا بات ہم اسے مکس کریں گے تو یہاں پر میں آپ کو کور میں کی گریوی چیک کروا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں کور میں کی گریوی کتنی اچھی بنی ہے تو اب اس میں لاسٹ انگریڈینٹ جائے گا وہ جائے گا ون ٹیبل سپون ون ٹیسپون کیوڑا ایسے یہ ایٹ کریں گے اور اسے ہم ہلکا سا بس مکس کریں گے اور اسے ہم چار سے پانچ منٹ کے لیے لو فلم پر رکھ دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کا آپ کو فائنل لوگ پکھائیں گے تو تیار ہے ہمارا بہت ہی مزیدار سا ڈیگی اسٹائل چکن کورما تو بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے اور بہت زبردست بنا ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا گھر میں سب کو بہت پسند آئے گا تو اسے ضرور ٹرائے کریں اور مرجو کورمی سیکشن میں بتانا مد بھولیے گا تو اگر آپ کو میری دے گی اسٹائل کورما کی ریسپی پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھولیے گا اور ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں گا تاکہ اسے میری ہار آنے والی نیو لیٹرس ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو میں آپ کے لیے ایزی ان کوئی ریسپیز دے کر آتی رہوں گی اپنا بہت سارا خیان رکھئے گا اللہ حافظ